ساتھ کروڑ ڈالر قرص کے لیے وزیر آزم اور وزیر خزانہ چینی بینک سے بات چیت کریں گے ذرائع کے مطابق ساتھ کروڑ ڈالر کا قرص آئندہ مالی سال کے لیے حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کمرشل بینک چائنہ اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک سے ساتھ کروڑ ڈالر قرص کے لیے بات کی جائے گی یہ وزیر آزم اور وزیر خزانہ چینی بینک سے کرز کے لیے سخت شرائط ختم کرنے کی درخواست بھی کریں گے اسی پر بات کریں گے مدسر علی رانہ ہمارے ساتھ موجود ہے مدسر علی رانہ آگاہ کی جگہ کس چیز کی مد میں یہ کرز لیا جا رہا ہے جی وزیر آزم معاشی ٹیم کے ہمراہ اس وقت دورہ چین پر موجود ہیں اور ذراعہ وزیارت خزانہ کی جانب سے مجھے بتایا گیا ہے کہ وزیر آزم اور وزیر خزانہ آئندہ مالی سال دو ہزار چوبیس پچیس کے لیے دو چائنیز بینک کمرشل بینک آف چائنہ اور انڈسٹریویل اینڈ کمرشل بینک آف چائنہ سے ساٹھ کروڑ ڈالر کرز کے لیے درخواست کریں گے بیسیکلی یہ ساٹھ کروڑ ڈالر کا کرز رما مالی سال کے لیے حاصل کیا جانا تھا لیکن چائنیز بینکوں کی جانب سے اور چائنیز حکام کی جانب سے سخت شرائط آئید کی گئی تھی جس میں ایک تو تقریباً آٹھ پرسنٹ تک جو ہائی انٹرسٹ ریٹا اس کی ڈیمانڈ کی گئی تھی اور ساتھ ساتھ چائنیز بینکوں کی جانب سے یہ بھی شرائط آئید کی گئی تھی کہ جو چائنیز آئی پی پیز ہیں ان کی ادائیگیوں کا شیڈیول فراہم کیا جائے اور ساتھ میں ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان چائنیز بینکوں کی جانب سے یہ بھی شرائط آئید کی گئی تھی کہ جو چائنیز آئی پی پیز ہیں یہ رقم حاصل کر کے ان چائنیز آئی پی پیز کو فوری طور پر ادا کریں یہ سخت ٹرمنٹ کنڈیشن تھی جس کے باعث روہ مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے دوران جو دو بینک ہیں آئی سی بی سی اور بینک آف چائنہ ان دونوں سے یہ تیس تیس کروڑ ڈالر کا کرز حاصل کیا جانا تھا لیکن اس کے لیے معاشی ٹیم کے مذاکرات ناکام رہے ہیں ذراعہ وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اب آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے یہ کرز نئے ایکسٹرنل فائننسنگ کے جو اسٹیمیٹس لگایا جا رہے ہیں ان میں شامل کیا گیا ہے اور کیونکہ اس وقت وزیراعظم شہباز شریف اور جو معاشی ٹیم ہے یہ چائنہ میں موجود ہیں تو وہاں پر دونوں جو چائنیز بینک کے حکام ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ آئندہ مالی سال کے دوران یہ فرش فائننسنگ کی جائے کیونکہ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ ٹیرمنٹ کنڈیشن میں شامل ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران کے جو ایسٹیمیٹس ہیں ایکسٹرنل فائننسنگ کے وہ تمام تر اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کی جائیں گے تو اس میں بھی یہ شامل ہے اب جس کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے ذراعہ کی جانب سے کہ نئی فرش فائننسنگ کے لیے وزیر آزم اور وزیر خزانہ چائنیز بینک سے یہ درخواست کریں گے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کرز حاصل کیا جائے گا یہ تقریباً ایک سال سے زائد کے عرصے کے لیے ہوگا اور دونوں بینکوں سے تیس تیس کروڑا لر کی رقم حاصل کی جا سکے گی مجموعی طور پر جو یہ رقم حاصل کی جا سکے گی اس سے پاکستان جو ہے وہ ایکسٹرنل فائننسنگ کی جو نیڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حاصل کر رہا ہے اور ساتھ میں ذراعہ وزیر خزانہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے چائنیز بینکوں کے ساتھ اور معاشی ٹیم کے درمیان جو ہے مذاکرات جاری رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کرز حاصل نہیں کیا جاسکا اب اس لیے اس کرز کو آئندہ مالی سال کے دوران نئی فائننسنگ میں شامل کرنے کا پلان کیا گیا ہے ایساد میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے ذراعہ وزیر خزانہ کی جانب سے یہ شامل کرنے کا کیا گیا ہے پلان بہت شکریہ مدسر علی راناپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے